بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاکر باسی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی ٹی کی رکنے قومی اسمبلی سائد عبانو صاحبہ سائد عبانو صاحبہ آج آپ کے سامنے آپ کو علم ہے کہ خان صاحب پر حملہ ہوا اور جس سے وہ زخمی ہوئے ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی ملک جو ہے وہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بترین جو ہے وہاں پہ ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ خان صاحب پر حملہ ہونا صورتحال آپ کو کس طرف جاتی ہو نظر آ رہی ہے اسلام علیکم پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی میں اس کی مضمت کرتا ہوں مجھے تو یہ لفظ مضمت بھی چھوٹا لگ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی قومی سانے ہوتا ہے تو ہمیں ایک لفظ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ مضمت اور مجھے تو لگ رہا ہے جیسے خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو دھکیلا جا رہا ہے اس صورتحال مجھے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جہاں پر ایک سیاسی کشیدگی کوئی بھی سیاسی زماعت اسے سیاسی زماعت بھی یقین کرنے کے تیار نہیں ہے چاہے وہ خان صاحب کی ہو چاہے وہ جو موجودہ حکومت میں ہو تو یہ بیٹھیں گے نہیں تو ملک کس طرف جائے گا اداروں کو ٹارکٹ کیا جا رہے ہیں ادارے کی طرف سے بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے تو ہم جا کہا رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف گئے تو اس کے ملک کا حال کیا ہوگا جو دشمن چاہا رہے تو وہ تو صورتحال خود بخود بن جا رہی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا نہ کرے اور دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے بظاہر حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں تو ایک وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ان لڑتے جھگڑتے بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو سمجھا دے کہ یہ ملک اب ان چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہماری معشیت دیکھ لیں ہر چیز دیکھ لیں اور جیسے آپ اداروں کی تکراؤں کی بات کریں یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھا سکتا ہے اور ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی قوتیں ہر وقت ہر چیز میں ملوث ہوتی ہیں پاکستان میں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور یہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے اس چیز کو سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ مطلب کوئی بھی مقبول لیڈر ہو مطلب ہم لوگ اتنے بے حصت ہیں یہ ہوتا رہے گا قائد عظم محمد علی جنہ سے لے کر اگر آپ تاریخ پڑھی بھی ہوگی اب اس کے اوپر جتنے مرضی پردے ڈالے جائیں کہ کہاں ان کو بھیج دیا گیا اور کس طریقے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان فاطمہ جنہ پہ تو غداری کے الزام ابھی کسی نے غداری کے لیے بولا کہ اس ملک میں ابھی یہ جو غداری اور وہ کہتے ہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں یہ تو شروع سے یہی تھا کہ فاطمہ جنہ پہ غداری کا فتوہ لگ گیا ان کو وہ کہہ دیا گیا تو پھر باقی آپ اور ہم کیا بیچتے ہیں اور پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ اور پھر آج ایک مقبول عوامی لیڈر پہ مجھے سمجھ نہیں آرہے کہ اگر مطلب اب کچھ بھی بولوں گی تو اب آئی رونوں کے اس میں کس طریقے سے میں بات کروں لیکن یہ کہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو اگر یہ حرکت اس بندے کی انڈیویجیلی یہ بھی نہیں میں بول سکتی کیونکہ جس طریقے سے اس کا بیان آیا تھا یہ تو گھر میں کوئی چوری ہو یہ تو کوئی اتنی جلدی کوئی بچہ بھی اپنی غلطی نہیں مانتا مطلب ویدن فیو آرز وہ بندہ آ کے سلام کر کے اور وہ ایسے مان رہے جیسے تم اسلام کے بہت بڑے دائی ہو ایک بیان آتا ہے کہ ایک طرف میں ازان کی آواز آ رہی تھی اور دوسری طرف میوزک چل رہا تھا میں نے گولی چلا دی اور دوسری طرف کے وہ قوم کو ورگ لا رہا تھا یہ تو سب نے دیکھا ہوئے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب ہم لوگ کے بے وکوف ہیں یہ کون سا دور چل رہا ہے کون سی صدی چل رہی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ دنیا چوئے گلوبل بن گئی ہے وہ سارے فیکٹس اور فگرز اس کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو مطلب یہ اس قسم کے بیان دیکھے تو ایسے تو لگ رہا ہے کہ جیسے پتا نہیں کہا بیٹھے رہا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ بھی پری پرین تھی اس کی جو پری پرین تھی وہ تو ظاہر ہے اب اس میں جتنا بھی پردہ میں کیا ڈال سکتے ہو لیکن جس نے بھی دیکھا سب کو یہی لگ رہے کہ وہ آ کے آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا اور اس نے آ کے اپنا اقبال جرم اتنے آرام سے کر لیا کہ بس یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی تو پھر تو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مذہبی تھا تو مذہبی جنونی تھی دیوانگی تھی کہ آپ ایک طرف ازان کی آواز ہے تو دوسری طرف یہ ہوئی تو میں نے گولی چلا دی تو اس سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم آرام سے یہاں پر پیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کے فالورز نہیں تھے کیونکہ بس وہ کہتے ہیں ملک متحمل نہیں ہو سکتا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے وہ کہہ رہے نا کہ دو لخت ہو سیاسی کشیدگی اس طرف بڑھ گئی ہے جو پہلے بچوں کو جب راز ہوتے تھے ایک پیچ پہ لانے والے انہوں نے کہا ہاتھ ہی کھینچ لی وہ کہتے ہیں ہم خود جانے یہ جو کرتے ہیں خود کریں ہم ان کے پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا بظاہر لگ رہا ہے کہ سیاسی جو محول ہے مزید کشیدہ ہوتا جائے گا جب تک الیکشن میں اگر آگے آنے والا ہو تو بھی ایک خونی الیکشن سے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا اس پہ کیا کہیں گے سنیں یہ جو چیز ہے نا اس میں آپ کچھ بھی ڈھونڈے آپ کو مل جائے گا ابھی پچھلے دنوں ویڈسیب پر یہ ایک دو ہزار آٹھ کا اخبار کا تراشہ گھوم رہا تھا دو ہزار آٹھ میں کہا تھا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج دو ہزار بائیس ہے میں نہیں سمجھتی مطلب میں نہیں کچھ کہہ سکتی کیونکہ جو ہوا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن مطلب اس کو کوئی بھی آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں کیسے مطلب ایک جماعت جو اقتدار میں ہے اور یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا اور اس کے بعد آ کے چلیں ٹھیک ہے ہم ان کے اتحادی تھے ہم لوگ اسیمبلی میں بیٹھے کہ کچھ کام ہوتا مگر آپ نے بھی دیکھا کہ انہوں نے آ کے جو کام اتنی افراد تفریح میں جلدی جو کام کرنے تھے سارے نیپ کا ای وی ایم ان کے کیسز ختم ہو گئے وہ ادھر چلے گے وہ ادھر چلے گے عدالتوں پہ حملے افواج پہ حملے تو وطیرہ نون لیک کا تھا سٹارٹ تو انہوں نہیں کیا تھا باقاعدہ نام لے کے وہ کیا تھا اور عدالتوں پہ بات اور پھر سمجھ نہیں آرہی یہ ملک جا کر رہا ہے کہ اگر کوئی بات کر دیتا ہے جو بات طبیعت تباہ پہ ناگوار گزر جائے تو اس میں توہین عدالت بھی ہو جاتی ہے توہین انسان توہین سب بس ایک نہیں ہوتی تو توہین عوام نہیں ہوتی کہ جن کے ووٹ سے جن کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سب عیاشی کر رہے ہیں یہ ملک چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اس سے عوام کے بارے میں کسی نے نہیں سوچنا صاحبو کچھ لگ رہے ہیں کہ آگے مستقبل میں کوئی ایسی چیز بننے گی آپ کو پاکستان کا کہ خانہ جنگ جنگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ کہیں کچھ حال مل رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں جی مجھ سے چار پانچ ماہ پہلے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جتنا گند پھیل چکا ہے اس کی صحیح صفائی کے بعد ہی کوئی اچھی چیز ممکن ہوگی آپ صفائی کسی ممکن ہے صفائی بس آپ دیکھیں نا اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی کے کردار تو پھر اس مقتدر اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا آج جو یہ حرکت کی ہے ان کے موشتہل افراد اور ایک چیز کی میں اس میں مضمت کروں گی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کشاور میں جو وہاں پر کمانڈر کی رہائش کا پہ ہوا مطلب یہ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں یہ تو شکر الحمدلللہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں ہماری فوج یونائٹیڈ ہے اگر یہ ایسی انار کی فوج میں پھیل جائے تو آپ کے سمجھتے ہیں اس بارڈر سے تو ٹینک داخل ہونا شروع ہو جائیں گے کر وہاں سے تو نیوی کی ادھر سے وہاں پر ان کے آپ دوزویں اور جنگی جہاز داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں خدا کے واسطے سب کو سوچنا چاہیے اور بیٹھ کر اور ان سب باتوں کو عوام کی بات ہوتی ہے ازادی کی بات ہوتی ہے مگر ان 75 سالوں میں عوام کو تو کچھ نہیں ملا آج بھی عوام کا جو ایک جو مین مسئلہ ہیں وہ روٹی ہے مطب یہ لوگ بھی آئے ہیں ان کو بھی آٹھ کپنے ماہ ہو گئے ساتھ اٹھ ماہ تقریباً چوتھے میں نہیں میں آئے گئے ساتھ ماہ ہو گئے ساتھ ماہ ہو گئے ساتھ ماہ میں مجھے ایک چیز بتا دیں سوائے اپنے آپ کو ریلیف دینے کے انہوں نے کیا ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بری روایت ڈل گئی ہے جس کو جو کام وہ ہوتا ہے مطب اگر کسی کو ادارے سے مسئلہ ہے تو وہ فوج کو برا بلا بولنا شروع کر دیتا ہے کسی کو عدلیہ سے مسئلہ ہے تو وہ عدلیہ کو برا بلا بولنا شروع کر دیتا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لوگ جا کر رہے ہیں چیز یہ بھلا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ مجھے تین بندوں پہ انہوں نے نام لیے نومینیٹ کیا رانہ صلی اللہ وزیراعظم شباہ شریف اور میجر جنرل فیصلوں نے نومینیٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ان پہ جو حملہ ہوا ہے کس نے کروایا ہوگا حکومت کی طرح سے ہوا یا کوئی اور سازشی ہے ناصر جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کیا لگتا ہے اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کاش میں بھی وہ کہتا ہے کوئی مستقبل کا حال پتا ہوتا ہے یہ کوئی گلوب میں سے میں دیکھ لیتی شکل یہاں پر تو بھائی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کون سے ہے تو کیا مطلب آپ گورنمنٹ کیا کہتے ہیں تو گورنمنٹ ایک لحاظ سے مطلب وہ بکل وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے وہ ان کو ایک یہ والا پلس پوائنٹ مل رہا ہے لیکن یہ دیکھیں اس میں دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے وہ یہی مجھے جو کھٹک رہی ہیں ایک تو یہ جو فائرنگ کا آواز جو سنی ایک وہ ورسٹ اور جو مطلب باتیں چل رہی ہیں کہ کیسے مطلب لگ گئی اور جتنے لوگ ہیں کہ پاؤں کی طرف کھولی لگی اور اس بندے کا بیان آ گیا دو بیان ہیں اور ابھی تو اس کی جو پسٹل تھی ہاتھ میں اس کی بارے میں ہے کہ وہ گلوک ہے اور وہ میرے خیال میں پانچ لاکھ روپے کی ہے اگر وہ اتنے برے حالوں میں ہیں تو اس کو پانچ لاکھ کی گلوک کہاں سے ملی اور اتنا جنونی تو اسے کہاں ملا اتنا جنونی اس کو کہاں سے مل گئی اور وہ پورا وہ سوچ کہ اس نے اتنا مطلب تم وہ کیا کہتے ہیں کہ ماؤزے تنگ کے اولاد کہ تم نے سوچا کہ یہ لو عوام کو گمراہ کر رہے تو اس کو میں ختم کر دوں دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ہو مطلب ایک قادری صاحب کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا ہمارے اسلام میں کہتے ہیں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے ہم وہ نہیں کہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ناموس پہ ہماری جان قربان اور ہمارے امان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ جب تک ہم ہمارے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو جائے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مطلب کوئی سنت اس میں سے نہیں یعنی کہ کوئی اٹھا کہ اس نے اس کے نام پہ مار دیا اس کے نام پہ مار دیا تو پتب کوئی محفوظ ہی نہیں ہے مطلب نہ آپ نہ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ ملک کی صورتحال دیکھتے ہیں اسے کافی آف سکتے ہیں آپ کے ہم لوگوں کے عوام سے تعلق رہتا ہے اور عوام سے مطلب آپ یہ دیکھ لیں کراچھی میں اب ان کو تو چھوڑ دیں ان کا تو جھگڑا چلتا رہ گا نہ وہ سمجھ رہے نہ وہ سمجھ رہے لیکن جو بائیس کروڑ عوام ہیں جس کے سر کے اوپر یہ لوگ آ کے راج کرنا چاہتے وہ کہاں پر ہے گیس کو دیکھیں تو گیس نہیں ہے ایک بجلی کا آسرا ہوتا تھا سردی کے دن ہے کہ کوئی وہ وہاں پر آج کل تو ابھی بہت عام ہو گئی ہے کیٹل اور وہ والے وہ بجلی نہیں ہے ہٹا رہ رہی جاؤ آٹا نہیں پانی ہے سندھ میں وہ ابھی تک نہیں نکلا امداد کہاں کہیں کچھ نہیں روز سوشل میڈیا پر نہیں تصویر آ جاتی ہے کہ امداد یہاں ہے امداد وہاں بکری ہے وہاں بکری ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو بس ایسے زندگی چل رہی ہے میرے خیال میں دنیا کا خاتمہ ہی ہونے والا ہے شکریہ ایسا کہ سنا ہے جی ڈی اے کی رکنے قومی ساملی اور کافی وکل آواز آپ کو قومی ساملی میں نظر آتی ہوگی لیکن ملک کی سیاسی صورتحال اور موجودہ صورتحال کو دیکھے کافی اپسٹ نظر آتی ہیں اس ویڈیو کے حوالے سبنا فیلی بی کلاس میں دیجئے آپنا خیال رکے گا اللہ حافظ